السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر آپ کی حال پر لاکھوں کروڑوں درد و سلام ماشاءاللہ جی ناظرین صبح صبح کا ٹائم میں نماز فجر کے بعد روشنی پھیلنے لگ گئی ہے سورج کی کرنے اور میں اسٹم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگی اقدس میں حاضر ہوں آپ سب لوگ شامل ہوتے جائیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگی اقدس میں سلامی آجزانہ پیش کرتے ہیں اور زیارت کرواتے ہیں آپ کو سب سے پہلے تو محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ عدب کے ساتھ عشق کے ساتھ سرور کونین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگی اقدس میں سلام پیش کریں آپ لوگ السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ سیدی یا نور من نور اللہ السلام علیکہ سیدی خیر خلق اللہ السلام علیکہ سیدی رحمت العالمین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کی حال پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام الحمدللہ صبح کے ٹائم ماشاءاللہ سے آسمان کا قرار دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے کچھ ہی لمحوں میں یہاں پر دن نکل آنا ہے یہ فجر کے بعد کا منظر ہے اور یہ حجاج ماشاءاللہ سے جو اسٹرم مدینہ منورہ میں موجود ہیں زیادہ تر تو یہاں سے مکہ کی طرف جا چکے ہیں تو ایک دو دن کے اندر باقی بھی جتنے بھی حجاج ہیں ان کا واپسی کا سفر مکہ کی طرف شروع ہو جائے گا تو جب سارے کے سارے حجاج مکہ پہنچ جاتے ہیں تو پیچھے مدینہ کا کیا منظر ہوتا ہے انشاءاللہ و جل وہ بھی آپ کو ویلوگ بنا کریں مدینہ کی گلیاں مدینہ کے ہٹیز یہ سارا کچھ دکھاؤں گا اور آپ نظارہ کیجئے سلام پیش کیجئے حضور کی بارگیا کے دس میں زیارت کیجئے ماشاءاللہ اور اس ویڈیو کو سب لوگ محبت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے جائیں نظارہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ انتہ نور اللہ فجران جتہ باد اسری اسران ربنا علیکہ یا حبیب یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ اور جب کسی نے مدینہ چھوڑنا ہوتا ہے چھوڑ جانا ہوتا تو یہ کیفیت ہوتی ہے یقین کریں مندے کی سامنے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بندہ اپنے ہاتھوں میں مو چھپائے بیٹھا ہے یہاں پر یہ دیکھیں جو شہر مدینہ آئے گا وہ واپس کیسے جائے گا جب بچھڑے گا مر جائے گا انہوں شہر مدینہ پلڑا نہیں انہوں شہر مدینہ پلڑا نہیں انہوں شہر کون اس شہر کی بات سنائے خود قرآن جو شہر مدینہ جائے گا پھر واپس کیسے آئے گا جب بچھڑے گا مر جائے گا انہوں شہر مدینہ پلڑا نہیں انہوں شہر بے شک شہر مدینہ جو دیکھ جاتا ہے وہ کیسے بھولا سکتا ہے آپ لوگوں کو میں باہر کے نظارے بھی دکھاتا ہوں جیسے کہ مسجد غمامہ کی طرف چلتے ہیں جیسے ہی سورے نکلتا ہے روشنی ہونے لگتی ہے ہر طرف سے کبوتر گھومتے ہوئے یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ مسجد نبی شریف میں آرام بھی فرما رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں کے کچھ لوگ سوئے میں آرام کہہ رہے ہیں آئے آئے اللہ پاک آپ سب کے نصیب میں باد اب حاضری لکھ دیں یہ اتنے بھی لوگ کومنٹس کہہ رہے ہیں اللہ پاک کرم فرما ہے اور سب کے نصیب میں مدینہ کی باد اب حاضری لکھ دیں یہ سامنے پروفٹ بائیوگرافی میوزیم بنا ہوئے ماشاءاللہ دعا کی درخواست ہے اللہ پاک سلامت رکھے جی اللہ پاک آپ سب کے نصیب میں مدینہ لکھ دیں اللہ صحت و تن درستی خیر و حفیت والی زندگی عطا فرمائے اجمل السلام علیکم یا سیدی رسول اللہ امبر سید نادیہ سید سلامت رہے جی احسان اللہ بھائی ہیں ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں جزاکلاللہ پاک سلامت رکھے سلام علیکم والیکم سلام مخدوم علی صاحب اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے صحت و تن درستی والی زندگی دے سیدہ انم زمان آمین سم آمین بہشکریہ رب رئی عبدالوکیل سلامت رہے جی بشرا عرفان آمین یا رب العالمین محمد یاسر آمین کہہ رہے ہیں سلامت رہے ہیں نازیہ ناصر سلام علیکم و رحمت اللہ بیٹا دعا کیجئے رہے ہیں دعا کی طرف اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے جی صحت و تن درستی والی زندگی عطا فرمائے میاں سکندر صاحب ہیں حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں اللہ پاک قبول و منذوع فرمائے ماریا احمد ہے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں اللہ قبول و منذوع فرمائے تحمین وحید ہیں اللہ سلامت رکھے جی زاہر شاہ آمین کہہ رہے ہیں بہت شکریہ مجزہ شاہد بھائیں اللہ سلامت رکھے فاخرہ رحمت دعاوں کی درخواست ہیں انشاءاللہ ضرور جی تاریخ رحمانی اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے ویڈیو کو سب لوگ زیادہ زیادہ شیئر کرتے جائیے واپس دوبارہ دن نکلتا ہے تو ابھی کچھ ہی لمحوں میں تو روشنی ہو جانا ہی ہے پھر گمبدے خضرہ کی جانب لے کر چلتا ہوں اور چھتریاں کھلتی ہیں پھر چھتریاں کھلنے کا نظارہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو اور اسمان زفر خان اللہ آپ کو سلامت رکھے جی میرا سلام دیں روبینا شکیل انشاءاللہ ضرور سیدہ سائمہ حسین اللہ سلامت رکھے یہ لوگ گروپ کی صورت میں آرہے چاہے نائجیریہ کے تو اتنے لوگ ہیں میں تو وہاں والی کی طرف سے اتنا بڑا گروپ آتا ہے اس طرف تو مجھے لگتا ہے ہر سارے نائجیریہ نہیں ہیں صبح کے ٹائم جو میں وہاں سے نکلتا ہوں گھر سے تو دیکھتا ہوں کہ سارے بھر کے لے جاتے ہیں اب تو میں بھی یہی سے گھر میں زمزم لے کے جاتا ہوں آپ یہاں سے کین باٹل جو بھی آپ لے کے ہیں وہ یہاں سے بھر کے لے جا سکتے ہیں لیڈیز کے لیے لعدہ جگہ بنائی ہوئی ہے جانٹس کے لیے لعدہ جگہ ہوئی ہے یہ دیکھیں اندر سپیشل جگہ بنائی ہے جہاں سے آپ زمزم گھروں میں لے جانے کے لیے بھی بھر سکتے ہیں یہاں سے ابھی یہ لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں کچھ جوائنٹس بھی اپنے باٹلز وغیرہ لے کے یہاں سے بھریں گے اور لے جائیں گے اپنے ساتھ تو یہ بڑی موج کر دی ہے کیونکہ ورنہ آپ کو بتا ہے مسجن ابھی کے اندرونی حصے میں بڑی باٹل لے جانا علاؤ نہیں تھا اور چھوٹی چھوٹی باٹلز میں لوگ وہاں سے کولر سے برکلاتے تھے اور باہر جتنا بھی پانی ہے وہ زمزم نہیں ہے زمزم کا پانی اندر کولرز میں ہے اچھا یہاں پہ اور بھی کچھ خوبصورت تصاویر عویزان کی ہیں بڑی پیاری لگ رہی ہیں باہر نکلتے ہی دکھاتا ہوں آپ کو یہ بہت ہی خوبصورت کلیک ہے جس میں غمبت خزرہ رات کا ویو دکھایا گیا اور ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت نظارہ لگتا ہے دیکھیں اور یہ کہیں نماز کے دوران کا نماز کے دوران کی یہ کلیک ہے اس کے ریزن یہ ہے کہ یہ دیکھیں ہر طرف جو ہے نمازی نماز کی حالت میں اور کوئی ادھر ادھر بندے نہیں ہیں سو نماز کے ٹائم یہ کلیک کی ہوئی اور انتہائی خوبصورت کلیک ہے یہ اچھا یہ دیکھیں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے تک کا دربیانی جو حصہ ہے اس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے ریاض الجنہ کے اندر سیطون جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں یہ والے جو سیطون ہیں ان کا ڈیزائن جو ہے یہ ریاض الجنہ میں باقی پوری مسجد میں اس طرح کے سیطون نہیں ہے یہ صرف ریاض الجنہ میں یہ بھی ایک نشانی ہے جو لوگ ریاض الجنہ میں جاتے ہیں اور یہ محراب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا جی یہ دیکھیں مسجد غمامہ سامنے ابھی کبوتر سارے ادھر ادھر ہیں جیسے ہی تھوڑے سے پانچ دیس منٹ کے اندر سارے کبوتری یہاں پہ آ جائیں گے ان کو بھی بتایا چل جائے گا صبح ہو چکی ہے اور ان کی صبح ایسے ہی یہاں پہ ہوتی ہے اریبین اود ان کی برانچ ہے ہاں پر اب تو ما شاء اللہ سے وہ مسجد بھی کھل گئی ہے نا لوگ جیسے ساری نمازوں میں یہ والی مسجد کھلی ہوتی ہے مسجد امامہ اسی طرح سے مسجد ابو بکر صدیق بھی کھلی ہوتی ہے اب تو ما شاء اللہ سے ظاہرین اندر جاتے ہیں ما شاء اللہ سے کل میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی بلکہ کل پرسو لگائی تھی میں نے اس میں پوچھا تھا کہ آپ نے مکین مدینہ کو کب جوائن کیا اور کیسا اپنے اس پیج کے بارے میں اپنی رائے دیجئے تو ما شاء اللہ آپ لوگوں کے اتنے پیارے پیارے کمنٹس پڑھ کر دل خوش ہو گیا لوگوں کی اتنی حوصلہ افضائی اور کچھ لوگ تو ان دنوں سے جڑے ہوئے جب میں نے نیا نیا پیج بنایا تھا کچھ لوگوں میرے ساتھ سات سال سے وابست ہیں تو اتنا پیار میں وہ کمنٹس پڑھ کر جو ہیں وہ میں سب کو اتنی دعائیں دی ہیں اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے آپ واقعی ہی عرصہ دراز سے میرے ساتھ جڑے ہوئے اور اللہ پاک یہ حضور کی نسبت سے جو نسبتیں ہیں اللہ پاک ان کو ہمیشہ سلامت رکھے اور یوں ہی جوڑے رکھے ماشاء اللہ یہ دیکھیں جی مسجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ہم آگئے ہیں اور یہ اندر سے کھلی ہوئی ہے اس ٹائم مسجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لوگ جویں وہ اندر رہے ہیں اور اس طرف مسجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ شکریہ جی صبح صبح کا ڈائیم ماشاءاللہ سے پرپل کلر کے پھول سے لگیا یہ دیکھیں جی کبوتر آنا شروع ہو گئے پس ابھی کچھ دیر بھی ان کی لینڈنگ ہو جائے گی ساری سب کبوتروں کی یہاں پر دیکھیں کتنا بڑا گروپ جو اینا ہوں یہاں گٹھا ہوا ہے مسجد اماما کے پاس یہ ان کا کوئی گائیڈ ہے یہاں پر شاید کھڑا ان کو پراپر گائیڈ کر رہے ہیں مسجد اماما کے بارے میں یہ ہسٹری بھی لکھی ہوئی ہے یہاں پر اچھا یہ والے ہیں نائجیریہ کے لوگ یہ بہت زیادہ آئیں ہوں اس طفح حج پہ ماشاءاللہ ترکی ترکی کا گروپ مسجد اماما بلیک پتھروں سے بنی ہوئی خوبصورت مسجد جس کا سٹرکچر بڑا منفرد اور بڑا خوبصورت ہے یہ والا گیٹ بھی اب اس کا اوپن گر دیا ورنہ اس کا ایک ہی گیٹ اوپن ہوتا ہوا یہ والا ہے یہ میں مسجد کے اندر آگے ہوں یہاں پر اور پانی بھی رکھا ہوا ہے یہاں پہ پینے کے لیے لوگوں کے لیے آنے مالوں کے لیے پانی یہاں سے سامنے حضور کا روزہ نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ مسجد کی کھڑکی کے اندر سے مسجد کو ماما کی کھڑکی اندر سے یہاں پانی رکھا ہوئے جو فریج کے اندر رکھ دیتے ہیں لوگوں نے پینا ہو تو پینے کے لیے لے لیتے ہیں مسجد کی کھڑکی ماشاءاللہ ماشاءاللہ دن نکل آئے روشنی کل گئی ہے یا رسول اللہ مسجد کے یا رسول اللہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں مدینہ ہے بس میرا مدینہ ہے مدینہ ہے ماشجد ماشجد لگماما یہ ماشجد لگماما یہ ماشجد کیا بتاؤں ہے ماشجد بس ہے بس میرا موتا مدینہ ہے اُٹھ کے جاؤں کہاں مدینہ سے لگماما کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے لگماما بس میرا مودا مدینہ ہے اُڑ گئے بھئی کیا بتاؤں سے فیصل آباد میں عبرِ رحمت برس رہی ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ جی دیکھیں ماشاءاللہ 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 میری الفت مدینہ سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینہ میں میں مدینہ کی جانب نہ کہسے کہ میرے آقا کا روزہ مدینہ میں لوگ حرم سے باہر آ رہے ہیں 310 نمبر گیٹ سے لینڈنگ ہو گئی کبوتروں کی جی میاں سکندرو ہائی لینڈنگ ہو گئی ہے ان کی یہاں پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں لوگ آتے ہیں نا دھانا وغیرہ لے کر تو وہ یہاں پہ ڈال دیتے ہیں اور بتائیں عمرے کی کس کس کی تیاری ہے اور کون کون آ رہا ہے عمرے پہ حج کے بعد عمرہ انشاءاللہ عزوجل جو ہے وہ جولائے میں سٹارٹ ہو رہا ہے ڈیس جولائے سے پراپر زائرین جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے اور عمرے کے لیے بھی عمرے کے پیکیجز وغیرہ کے لیے بھی جو لوگ کانٹیکٹ کرنا چاہیں وہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے انشاءاللہ ازوجل ماشاءاللہ ان کو زوم کر کے دکھاؤں آپ کو یہ دیکھیں مزے مزے سے بیٹھے کھا رہے ہیں ماشاءاللہ دانا 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 کی آوازیں سن رہے ہیں کہ آپ دانا سیل کرنے والے موسیقی راکہ موسیقی 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 عمرے کا پیکج کتنے کا ہے عمرے کا جو پیکج ہم نے بنایا ہے اس میں دو پیکج بنایا ہے گولڈن ایک سلور گولڈن سے مراد ہے کہ یہ مرکزیہ والے ہٹیلز جو ہوتے ہیں جو اس بریج کے اندر اندر ہوتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں مرکزیہ ایریا تو مکہ کے اندر راؤنڈ آباوٹ فائف ہنڈڈ میٹر کے راؤنڈ آباوٹ ہوتیل جو ہیں اس کے ساتھ اڑھائی لاکھ کا پیکج بنایا ہے اور اگر ایکانومی پیکج کی بات کی جائے جو شیٹل سرویس کے ساتھ ہیں یہاں بریج سے باہر والی سائٹ پر ہے تو وہ دو لاکھ دس میں ہیں ایکیس دن کا ایک دو لاکھ دس میں ہے ایک ڑھائی لاکھ میں ہے ہوتیلز جتنے قریب ہوتے ہیں تھوڑا پیکج ایکسپنسیو ہوتے اور جتنے فاصلے پہ ہوتے ہیں تھنا سستا ہو جاتا ہے پیکج اس کے علاوہ کوئی فیملی کے ویسے اکٹھے کوئی چار پانچ ممبرز آ رہے ہوں ان کو کسٹمائز بھی کر دیں گے پیکج جیسا وہ چاہیں گے ویسا بنا دیں گے یہاں پہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ کتنے کب ہوتا ہے ہمارا اسلام پیش کیجئے گا جی انشاءاللہ ضرور السلام علی کے حسین علیہ السلام علی کے حسین اسلام علیکم کیسے ہیں آشرف بھائی الحمدللہ اللہ کا بڑا گرم ہے بلکل ٹھیک تھاگ آپ بتائیں آپ کیسے ہیں سبال پلس تو یہ سامنے ہے ادھر بوس آپ جو کہہ رہے ہیں ایک سبال اچھا یہ کدھر ہے اس کے پیچھے والی سبال پلس یہی وہ جو ہمارا پیکج ہے ڈھائی لاکھ والا اس کے اندر یہ مرکزی ہولے ہوتیلز ہی ہوں گے اور جو ایکانومی ہیں ان میں شٹل سرویس والا بھی ہے اور مسجد بلال کی طرف جو ہوتیلز ہیں پیدل جا سکتا ہے وہ والے بھی ہیں دو شتریاں کھلنے لگ گئی ہیں چلیں نظارہ دکھاتے ہیں آپ کو اور حضور کی بارگاہ میں اسلام پیش کرتے ہیں ڈھائی لاکھاتے ہیں م شای اللہ ڈھائی لاکھاتے ہیں ڈھائی لاکھاتے ہیں ڈھائی لاکھاتے ہیں برج المختارہ کس میں آتا ہے مرکزیہ مرکزیہ سے باہر ہے برج مختارہ بلکل مرکزیہ کے جیسے ہی مرکزیہ ختم ہوتی ہے یہ جو بریج کے ساتھ باہر والی سائٹ پہ آگیا وہ مرکزیہ سے باہر ہے یہی اس کے سامنے والا بریج کے سامنے والا ہوتا اندر والی سائٹ پہ تو مرکزیہ میں کنسیڈر ہوتا چھتریاں کھر رہی ہیں سب کے موبائلز اوپر کی طرف ہیں یہاں پر ہر کوئی ویڈیو بنا رہا ہے چھتریاں کھل لیں گی آشاءاللہ اسلام علیکم بھائی خوشالہ اور سی بچے میرے طرف سے سید و سنین شاہ سلام کے لئے کہہ رہے ہیں سید صلات و سلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ و علیہ آلی کا وصحابی کہہ سیدیہ حبیب اللہ اور زاہد بھائی ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں جزاکاللہ کہہ رہے ہیں آسیم زیاء کہہ رہے ہیں ایک بندے کے لئے پندرہ دن دن کا پیکج کتنے کا پندرہ دن کا پیکج ایکانومی پیکج جو ہے وہ ہے آہ دو لاکھ کا پندرہ دن کا اور جو اچھے والا پیکج ہے پندرہ دن کا وہ ہے دو پینتیس کا محمد تاریخ مغل اچھے والے سے مراد یہ کہ اس میں طائف کی زیارات بھی ہیں بدر کی زیارات بھی ہیں مدینہ کی بھی ہیں مکہ کی بھی ہیں اور ہوتیلز بھی مرکزیہ کے اندر ہیں یہ پیکج بھائی میرا سلام پیش کر دیجئے مس و شباز صلاة والسلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ وعلا آلی کا وصحابی کیا سیدیہ حبیب اللہ سر کیفل حال الحمدللہ جی میں ٹھیک مرلہ کا کرم سبیان ساری سلامت رہیں جی بشرا عرفان حضور کی بارے ہم اسلام پیش کر رہی ہیں اللہ سلام مت رہی ہیں مرلی بھی دعا کرنا جی انشاءاللہ ضرور محصہ حیوہ فائزہ پیر زیادہ بھائی فائزہ سلمان پیر زیادہ کے سلام پیش کر دیں السلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ وعلا آلی کا وصحابی کیا سیدیہ حبیب اللہ عمبر سیدیہ السلام علیکم جی سعودیہ کے انتظام بہت اچھا ہے السلام علیکم بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہے ہمارا بھی اسلام پیش کر دیجئے جی انشاءاللہ ضرور آپ ارینج کرتے ہیں عمرہ پیکش جی بلکل میں ارینج کرتا ہوں یہ میں نے ریسنٹلی سٹارٹ کی ہے ہمارے جتنے بھی فالورز تھے وہ یہی کہتے تھے کہ آپ ہمیں کیوں نہیں پروپر گائیڈ کرتے ہیں تو اس لئے اس نیت سے کام شروع کی ہے کہ جو چیز یہاں بتائی جائے گی انشاءاللہ کم از کم وہ حاجی کو پروائیڈ کی جائے گی آپ دعا کیجئے گا اللہ پاک آسانی پیدا فرمائے اس معاملے میں کہ کچھ لوگوں نے بک کیا بھی ہے ایڈوانس میں کر لیے اور جو بھی کوئی میرے ساتھ ٹریول کریں اور میں ان کو اچھے سے اچھے جو ہے نا یہاں پر پروپر گائیڈ کر سکوں ہمیں بھی حضور کی بارگاہ میں اسلام پیش کر دیں جی انشاءاللہ سر میں شام کو آپ کے سٹوڈیو پہ آ جاؤں آ جائیں آ جائیں بسم اللہ سٹوڈیو پہ آ جائیں آپ کا اپنا کہہ رہا ہے وہ وہ سٹوڈیو کم لگتا ہے مہمان خانہ زیادہ لگتا ہے جو لوگ سلام کہہ رہے ہیں سب کو والی کہوں سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام ارز کر لی جی دن نکل آیا دیکھیں صبح وہ اندھیرے میں میں نے لائیو سٹوڈ کیا تھا ماشاءاللہ ہر طرف جو ہے وہ روشنی پھیل گئی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصبہ شہباز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگیہ اس میں دس ہزار درود پاک کا توفہ جو ہے وہ حدیت بیش کہہ رہے ہیں اللہ پاک ان کو قبول و منظور فرمائے اللہ پاک ان کے نصیب میں جلد مدینی کی بات حاضری لکھ دے اللہ پاک ان کی تمام نیک جائز حاجات کو خواہشات کو قبول و منظور فرمائے جو لوگ سلام کہہ رہے ہیں علیکم السلام جی پیاس لگ گئی ہے تھنڈا تھنڈا پانی پیتے ہیں عرفان جٹ ماشاءاللہ اللہ پاک ان کی عرفان جٹ کو سلامت رکھے ہمارے شروع کے فالورز میں سے ہیں جب میں نے پیج کو سٹارٹ کیا تھا اور ابھی تک کنٹینیو ہمارے ساتھ موجود ہیں نہ صرف یہ بلکہ بہت اور سارے بہت سارے فالورز جو جب میں نے فاریخ ذہین اقبال فریحہ مغل ہمیں مصطفیٰ اور ہمارے اسمیہ سکندر بھائی اور ادنان بھائی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی سپورٹ شروع سے حاصل رہی ہے اور اتنے سال گزرنے کے بعد آج بھی ویسے ہی میرے ساتھ لائیو میں ریگولر شامل ہوتے ہیں اور حضور کی نسبت سے ایسا خوبصورت رشتہ بن چکا ہوئے ماشاءاللہ کیسے ہیں آپ الحمدللہ ماشاءاللہ ہمارے بھائی ابھی ہمیں بھی رہے ہیں ماشاءاللہ سے کہاں سے آئے آپ کراچی سے ماشاءاللہ حج پہ ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو آپ کو آپ نے میرے لئے بھی اور جو دیکھ رہے ہیں ان سب کے لئے بھی دعا کرنی ہے پہلے مدینہ آئے ہیں اپنے صرف ہو کے دو آئے ہیں آپ یہاں سے دوبارہ سیسے سیسے اور اللہ کا بڑا کرم الحمدللہ آپ نے آنا ہے دوبارہ مدینہ انشاءاللہ نہیں پھر حج سے مہین سے بافیس تو ابھی کتنے دین ہیں یہاں پہ یہاں پہ ہے تقریبا کس جاتا میرے لائک کوئی حکم کوئی خدمت دعا دے چلیں اپنے آئے گئے آپ دیکھتے ہیں عوش رکھتے ہیں جزا کے اللہ دعا دعا دے کام ہوا تو یاد کر لیجئے گا میں حضرت تو سب لوگ اسلام عرض کر لیجئے میں اجازت چاہتا ہوں السلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ وعلیٰ اہلی کا واسحابی سیدیہ حبیب اللہ اپنے بہت سارا کیا رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ فی امان